اپنے اپنی باری میں بولیے یودویر جی بھی جوڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ مہا سچے ویم بکی سپریہ جی بولے بوخلاہٹ سے وفلتہ نہیں چھپ جائے گی پہلی بات دوسری بات یہ کالے کانون لائے کب گئے یہ کالے کانون بیچ کرونا کان میں لائے گئے ادھیا دیش کے مادیم سے جبرن پاس کرائے گئے اور جب کسان کسانوں کا اندولان ابھی تو نہیں شروع ہوا تھا کرونا کان کے پہلے شروع ہوا تھا پردان منطری نے کیا کہا تھا سنسد میں بجٹ پارت ہوتے وقت میں ایک فون کال دور ہوں خیر اس کے بعد انٹرنیٹ سسپنٹ کر دیا گیا وہ الگ چیز ہے لیکن 22 جنوری کے بعد سے ابھی تک ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی ہے کسانوں کو کڑکتے جاڑے برسات اور گرمی میں مرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا ان کی ٹول لی گئی کرونا کال میں یہ کانون تو بیچ کرونا کال میں رات کی اندھیرے میں عدیہ دیش کے مادیم سے لائے گئے تھے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں بلکل سب کو دکھ ہونا چاہیے کی کیا ہوا ہے اور سرکار کی بفلتاؤں ان کی نرملتا ان کی کٹھورتا اور ان کے کپر بندھن پر تو ایسے ایسے سوال اٹھنا چاہیے کہ ان کا ہڑیا ٹائٹ ہو جائے لیکن دو شب دن کسانوں کے لئے بھی تو بول دیں جو یہ کسان آندونر کرتے ہوئے شہید ہو گئے ساتھ سو سے زیادہ کسانوں کی موت ہو گئے اور آپ کسان کے ہٹیشی بنیں آپ کسان کے ہٹیشی بنیں آپ کسان کے ہٹیشی کیسے بنیں آپ کسان کے ہٹیشی کیسے بنیں آپ نے تمام نیتیا بنا کر پندرہ ہزار روپے پرتی ایکڑ کھیتی کا دام بڑھا دیا کسان کی جیب سے آپ ہر سال دھائی لاک کرر روپے لوٹتے ہو ان کو دو ہزار روپلی دے کے آپ کو لگتا آپ کسانوں کو خرید لیں گے آپ بڑے موکھک بن گئے یہاں پر آ کر کسانوں کے ساتھ جو انیا اس سرکار نے کیا ہے اس کو نہ اس دیش کا کسان ماف کرے گا نہ اس دیش کے لوگ ماف کرے گے اور میں پھر سے کہوں گی کسان بلکل صحیح مددے کی لڑائی لڑا ہے سرکار کی نرممتہ اور راج ہٹ ہے کہ وہ اس مددے کو واپس نہیں لے رہے اگر آج بھی چاہے کسانوں کو بلائے بڑا دل کرے بات کرے ماملہ ختم ہو لیکن سرکار ایسا نہیں کرے گی اور انجنا جی میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں اور تھوڑا سا یہاں پہ آپتھی ضرور درج کروں گی میں کہ جو کرشنبیر جی ہے میں ان کی عزت کرتی ہوں وہ کسان ہیں لیکن انہیں دوہزار چودہ میں بھاجپا جوئن کری تھی تو یہاں پر دو لوگ بھاجپا کے کیوں ہیں یہ میں ضرور جاننا چاہتی ہوں وہ تو سپریہ جی تکیت صاحب نے بھی پارٹی جوئن کی تھی الیکشن چناؤ لڑے تھے وہ تو بان آن بان کر کے چلے گئے نا انجنا جی وہ تو بان آن بان کر کے چلے گئے تو یہ تمام تمام نیتا ہے تمام کسان ہیں جنہوں نے بھی رائزنٹک پارٹی جوئن کی ہے چناؤ لڑے ہیں وہ تو ٹکیت صاحب کوئی پارٹی پڑتا ہے دیکھئے راکیش جی نے پارٹی جوئن کی تھی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن راکیش جی کو پارٹی چھوڑ سات سال سے راکیش جی کسی پارٹی کے سدس نہیں ہے کرسن بیڑ جی آج سدس ہے بی جے پی کے آج کی تاریخ میں وہ جو کہہ رہی ہیں اس بات کو سمجھو آئے مطلب راکیش جی پارٹی جوئن کی تھی لیکن سات سال سے کسی پارٹی کے سدس نہیں ہے وہ اور کرسن جی بیڑ جی آج بی جے پی کے سدس ہیں راکیش جی اور کرسن بیڑ جی میں بہت انتر ہے تو یہ مطلب کہہ دینا اور یہ جو گورو بھاٹیا جی نے ابھی سوال کیے ہیں آپ جنس دشاں میں جا رہے ہیں وہ مرکج میں جو آپ نے جو مرکج کا فائدہ اٹھا کے جو دیش میں پچھلے کووڈ کے پیریڈ میں ایک مہینے تماشا کیا تھا کہ کرونا مرکج کی وجہ سے ہوا آج وہی آج وہی ایشو جو ہے وہی ایشو جو ہے آپ جو ہے میری بات سنیں پورا ہو جائے یودویر جی کے بات پوری ہو جائے پھر آپ جواب دیجے گا میں بیچ میں نہیں بولا ہوں ان کے میں وہی کسان آندولن کو بھی مرکج بنانا چاہتے ہیں یہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سمجھ ان میں ہی ہیں ساری ہر دوار میں تیس لاکھ آدمی اکھٹا ہوتے ہیں اس پر چرچہ نہیں ہوتی ہے پانچ راجوں کے چناؤں ہوتے ہیں جس دن آپ چار لاکھ کیس بتا رہے ہیں اس دن گرہ منتری بنگال میں چناؤں بھی ریلی کر رہے تھے اس پر بات نہیں ہوتی ہے آندولن پہ آ جاتی ہے ساری بات آپ میں آندولن میں یہ دکھت ہے ہر گر سے گئے ہیں اور ایک کے گر سے ایسے ایسے جوان موتے ہوئے ہیں بچے انات ہوئے ہیں بہت ہی دکھت ہے دیس کے لیے اور ہم اس دیس کے جو ہے جمعہوار ناغریک ہونے کے ناغتے ہم چنٹج بھی ہیں ہمارے کسان ہمارے وہاں جو مورچے پہ ہیں وہ کسان بیٹھے ہیں کوئی ویپاری برگ سے یا کوئی سرکاری کرمچاری وہاں نہیں بیٹھا ہوا ہم کو اپنے کسانوں کو پروٹیکٹ کرنے کا خیال ہے راکیش جی نے ابھی بتایا جو گاہوں ہیں ہمارے ان میں فاغنگ روز نہیں ہوتے ہوگی ہم دونوں ٹیم وہ فاغنگ کراتے ہیں ان کو ایک دن بھی کسی کو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے صبح سے پہلے ان کو جا کے ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں ہم جانتے ہیں گارف جی آپ جواب دیجے گا ٹھیک ہے کھریش بیر جی جلدی سے جواب دیجے انہوں نے بات کی شکریہ